موزد ناظرین میں غنی جعوید آپ کے سامنے آنے والے ہفتہ کے بارے میں حالات اس ہفتہ کے بارے میں جو حالات آپ کو آئیں گے یا سامنا کریں گے اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے ہم عملی افراد سے شروع کریں گے عملی افراد آپ کا یہ ہفتہ پہلے دنے میں ذرا ہنگامی حالات ہیں کوئی افراد تفریح ہے غصہ بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح یہ ہفتہ شروع ہو رہا ہے لیکن بعد میں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے طبیعی سمل گئی ہے اور آپ کو آمن سکون حاصل ہوگا سولہ اکتوبر کو خاص طور پر آپ ذاتی طور پر بہت کچھ محسوس کرتے نظر آتی ہیں اور اس سے آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا تو ایسا کریں ان خیالات سے جان چھڑانے کے لیے کوئی اچھی کتاب اچھی فلم اور کوئی اچھی تفریح کا سامان پیدا کریں اور اس طرح اس پریشانی سے بچیں اور اس سارہ اکتوبر کو آپ سے کوئی رابطہ کرے گا اس ہفتہ میں کجیب بات یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ رومانوی طور پر آپ کی دلچسپیں کم ہی آ جائے گی یہ بھی ہونے والا ہے کہ ہفتہ کے بعد آخر میں گزرتے گزرتے آپ کی کوئی نئی رومانوی دلچسپیں پیدا ہو جائے ستارہ اٹھار اکتوبر کو آپ کو اپنے پیشہ ورانہ جو زندگی ہے اس کے بارے میں بہت معافقت ملے گی اور آپ بہت متمند ہوں گے اس ہفتہ کے آخر میں آپ کی وجدانی سوچیں بیدار وجدانی صلاحیتیں بیدار ہوں گی چھٹی ایس آپ کی بیدار ہوگی تو آپ اس ہٹی ایسے کام لیتے ہوئے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں کیا کوششیں کر رہے ہیں اور کس کس کا مستقبل آپ اپنے لیے استوار کر رہے ہیں تو آپ اپنے ویداری صلاحیتوں سے فیدہ اٹھائیں اور مستقبل کے بارے میں ذہن میں خاکہ کھینچے اب میں آتا ہوں سوری حضرات کی طرف سوری حضرات یہ ہفتہ اچھی طرح شروع نہیں ہوگا لیکن بعد میں آپ بڑے چاکو چوبند اور چست ہو جائیں گے آپ کو سید کے بارے میں اُلڈن رہے گی سید کا بہت زیادہ احساس پیدا ہوگا آپ کو کچھ اطلاعات جو ملیں گی وہ آپ کو الجہ دیں گے سن اکتوبر سے آپ کی مالی صورتحال بہتر ہو رہی ہے کام میں دباؤ کے باوجود آپ آگے بڑھ رہے ہیں آپ کو اپنی ذاتی معاملات سے نپنے کے لیے بڑی میرے سے کام لینا پڑے گا اور اس کے لیے آپ مہتوانا ہی موجود ہے رومانوی معاملات میں اور رومانوی تو ہے کوئی نئی دلچسپی آپ بناتے پھرتے ہیں آپ رومانوی معاملات میں کوئی زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں ستارہ اٹھار اکتوبر پہ شورانہ طور پر مطمئن ہوں گے اور آپ کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ بات چیت میں قفت و شنید میں آپ بڑی بڑا اتمنان محسوس کریں گے اور بڑی خوشگواہ صورتحال نظر آتی ہے ہفتے کا آخر میں اگر جھگڑا کی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے تو سبر سے کام لیں اچھی بات یہ ہے اس ہفتے کے لئے کہ آپ کے دوست اور بابا سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں لگاؤ ہے ان کو اور آپ ان کی لگاؤ محبت کی وجہ سے بڑی اتمنان محسوس کرتے ہیں اب میں آتا ہوں جوزی حضرات کی طرف یہ آرٹسٹ جو جوزی حضرات آرٹسٹ ہیں یا بننا چاہتے ہیں یا جن کو فنون سے فنون لطیفہ سے جن کو دلچسپی ہے ان کے لئے یہ ہفتہ خاص میسج خاص پیغام دے رہا ہے اور آپ کے دل و دماغ پر جوزی حضرات یہ آرٹسٹ کے بارے میں اگر آپ آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ کے دل و دماغ پر آرٹسٹ سے مطلق بات جو ذہن جو ہے وہ مصروف رہے گا اور آپ اپنے مستقبل کے لئے اپنے آرٹسٹ جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خاکہ کھینچیں گے کہ میں اس قسم کا آرٹسٹ بن سکتا ہوں یا بن سکتی ہوں اکتوبر ذاتی طور پر آرٹ کے لحاظ سے آپ کے لئے بہت موزون مہینہ ہے اس مہینے میں آپ آرٹ کے حوالے سے جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لگتا ہے کسی وجہ سے تحریر سے تقریر سے آپ کے بڑی تعریف ہوگی اچھی بات ہے اور اس سے آپ کے اندر آرٹسٹک تخلیقی صلحیتوں میں اضافہ ہوگا اور آپ کے ذہنی صلحیتے میں بھی مزید اضافہ ہونے والا ہے آپ کو آپ چاہیے کہ کتاب لکھنے شروع کر دیں آپ کی ورنہ ذہنی صلحیتیں ضائع ہو جائیں گے ان کو تحریر و تقریر میں منذبت کریں ترتیب میں لیں ورنہ آپ کے یہ جو قیمتی خیالات ہیں آپ ان کو ضائع کر بیٹھیں گے تو یوں ہفتہ کے آخر میں آپ اپنی جو خاص طبیعت کے آپ ایک اداع ہے آپ کی آپ باتیں کرتے کرتے کسی کو کسی کے جذبات کو مجروع کر رہے ہیں آپ اس وقت باتیں گرتگو کے طوفانی موجہ پر آتی ہے اس لہر میں آپ کو پتے نہیں چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو ہفتہ کے آخر میں ذرا بات کرتے وقت احتیاط کسی کے جذبات مجروع نہ کریں اور اپنے مشفرے کو اپنی بات کو کسی اچھی طریقے سے واضح کریں اب میں آتا ہوں سرطانی حضرات کی طرف اس وقت شروع میں آپ کو بھرپور توانا ہی حاصل ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بجائے کسی گریلو زندگی کے یا اپنی ذاتی زندگی کے کسی ایک مسئلہ کو حل کرنے کے بجائے اپنے سارے مسائل کو سامنے لارہے ہیں اور اس طرح اپنے ساری مسائل کی جو دنیا ہے آپ اس کے بارے میں سوچیں گے کہ میں تمام مسائل کا حل کیا تلاش کروں آپ اپنی گریلو زندگی پر نظر ڈالیں بجلی گیس پانی کا بل جو ہے ان کے بارے میں سوچیں آپ کی گریلو زندگی کوئی بہت گڑھ بڑھ ہے اور بل بہت زیادہ آ رہے ہیں اس کا کچھ تدارک کریں اور اس کے لیے میرے نزدیک جو بات آپ تک سو جا سکتا ہوں آپ کو وہ یہ ہی ہے کہ آپ گریلو زندگی کے بارے میں پتہ کریں معلوم کریں اور میں پھر ایک دفعہ زور دوں گا کہ آپ بجلی کے بارے میں سوچیں کہ کہیں لیک تو نہیں ہو رہی کچھ ہو رہا ہے آپ کے گھر میں تو اس کا تدارک بہت ضروری ہے وناغلے مہینے اسے بہت زیادہ بل لائے گا اور آپ بہت حساس ہیں آپ ہر ایک بات کو پہلی بڑا محسوس کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ کو گھر بہتر بنانے کے لیے آپ کو ہر وقت آپ میں یہ دل و دماغ پر یہ بات سوار ہے کہ میں اپنے گھر کو بہتر بناؤں اس کی تعمیر و ترقی میں آپ بہت دلچسپی لے رہے ہیں اچھی بات ہے ان دنوں آپ کے طوانائی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے حضید اقارب سے رابطے کریں بھائی بہنوں سے کزن سے اس رابطے کرنے سے کئی رکابتیں دور ہو سکتی ہیں آپ کے لیے اچھ حسابت ہوگا ستارہ اٹھارہ اکتوبر کو جو ڈپریشن آپ کو آیا ہوئے ہیں ستارہ اٹھارہ اکتوبر کو بہت اچھے پلانٹ ہے آپ کے ڈپریشن میں کبھی آ جائے گی اور اس کے بعد آپ گریلی زندگوں کو مزید دلچسپی لیتے رہیں گے آخر ہفتے تک ایک ہفتے میں جو بات خاص نظر آتی ہے آپ میں کوئی عجیب کسوں کا شرم آیا ہے آپ میں احساس کم تری ہے تو کئی دو آپ بات جو کر سکتی ہیں جس قابل ہیں وہ بھی آپ صحیح طرح بات نہیں کرتے تو اس ہفتے یہ بھی موقع مر رہا ہے خدا کے لئے اپنے ہاں پر رحم فرمائیں اور ایک خام خام شرم آیا ہے آپ میں اس کو دور کریں احساس کمتری پر کابو پائیں اور کھل کر بات کریں آپ محسوس کریں گے کہ آپ دوسروں کو بہت اچھی طرح متاثر کریں یہ اس ہفتے اللہ تعالی آپ کو بہت اچھا موقع دے رہا ہے اب میں آتا ہوں ہستی حضرات کی طرف ہستی حضرات یہ ہفتہ بڑی پریشانی سے شروع ہو رہا ہے لیکن بعد میں حالات بہتر ہو جائیں گے اکثر عزی حضرات اپنے جذباتی اور رومانی معاملات میں کوئی کھینچتانی سے محسوس کرتے رہیں گے اور دلجسپ آج یہ نظر آتی ہے کہ آپ کا جو رومان بھی ساتھی ہے وہ آپ کو انتظار میں شکار کر رہے ہیں آپ اس کے انتظار کرتے رہیں گے اور آپ کا رومانی ساتھی نہیں آئے گا چونکہ آپ لوگوں کو غصہ بہت جلد آتا ہے رومان بھی ساتھی کے نا آنے سے آپ بڑک اٹھیں گے غصم آ جائیں گے لیکن یہ صورتحال نظر آتی ہے اس طرح اس کے علاوہ آپ جہاں تک دو سب آپ قتل لے ہے بہت اچھ طرح نظر آتی ہیں اور بڑی خوش خوار اور اچھا وقت نظر آتا ہے ایک اور چیز آپ میں پیدا ہو رہی ہے اس ہفتے سخاوت اور معاشرتی جو بدحالی ہے اس کے لئے بڑی ہمدردی پیدا ہو رہی ہے یہ دونوں جذبات بہت اچھے ہیں یہ آپ کو اللہ تعالی یہ جذبات نصیب کر رہا ہے آپ میں سخاوت پیدا ہوگی دوسروں کے امدردی پیدا ہوگی آپ اس پر عمل کریں لوگوں کی مدد کریں اور پیش ورانوں طور پر جو آخری دن ہے یا ستارہ اٹھارہ کو کوئی آپ کا قریبی دوست ہے وہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کے جو کیریئر ہے ستارہ اٹھار اکتوبر کو آپ کی کوئی خواہش پوری ہونے والی ہے تو یوں یہ سارا ہفتہ گزرتا نظر آتا ہے اب آماتے ہیں سمبلہ حضرات کی طرف اس ہفتے کی شروع میں سمبلہ حضرات آپ کا نارمل حضرات ہے لیکن بعد میں آپ بڑے سنجیدہ ہو جائیں گے ضرور سے زیادہ سون اکتوبر کو نپچون جو ہے وہ آپ کو الجائے گا خاص طور پر سمبلہ حضرات شاپنگ کا موقع آپ کو مر رہا ہے پیسے آپ کے جی میں بہت ہیں آپ شاپنگ کا مود بن رہا ہے لیکن شاپنگ کا مود بنتے وقت اس بات کا بہت زیادہ خیار رکھیں کہ آپ ضرور زیادہ پیسے خریق کر ڈالیں گے اور بعد نے آپ کو اس کا احساس ہوگا آپ نہیں مالی سورج حال کو اچھی طرح سمجھے اچھی بات یہ ہے سبلی حضرات کہ بہت بڑے ستان اکتوبر کو بہت بڑے منصوبے پر آپ کام شروع کر رہے ہیں اور یہ منصوبہ ہے آپ اس بڑے خوش ہوں گے اور اس منصوبے پر کام کرنے شروع کر دیں گے آپ کے جو رومانی معاملات ہیں ان کا رومانی معاملات آپ پر اکس پڑھا ہوگا نظر آتا ہے مراد یہ ہے کہ آپ رومانی معاملات کا اثر قبول کریں گے اور اس تحت رومانی زندگی میں اسی طرح محسوس کرتی آپ کے رومانی زندگی گزر جائے گی ستانہ ٹھان اکتوبر کو پیشہ بنانا طور پر اور مالی طور پر آپ بہت کچھ کر سکیں گے اور آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہو رہی ہیں اور اپنا مالی تحفظ آپ کو حاصل ہو جائے گا پیشہ ورانا طور پر آپ مطمن ضرور زیادہ مطمن ہو جائیں گے آپ مالی صورتی بے طور ہونے کے بعد مزید آگے بڑھ گئے ہیں کچھ واقعات اچانک سر اٹھائیں گے مہرحال آپ ذہنی صلحیتوں کے مالک ہیں آپ ان معاملات کو نفٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے اب میں آتا ہوں میزانی افراد کی طرف ہفتہ کے شروع میں سوس روی نظر آتی ہے لیکن بعد میں صورتح حال بہت تیز ہو جائے گی 17 اطور کو آپ کسی سفر پر جا رہے ہیں یا کسی کانفرنس اور کسی عام ملقات میں مصروف نظر آتے ہیں آپ اگر سفر پر گئے تو سفر کو دران آپ کو بہت کوئی دیکھنے کو ملے گا آپ یہ بھی سوچئے جو بہت امپارٹن بات ہے اس ہفتے کی آپ نے طویل میاد طور پر جو اپنی خواہشات بنائی ہوئی ہیں جو کچھ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کچھ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو یہ ذہن میں بات رکھ نہیں ہوگی کہ آپ کو کچھ دینا پڑے گا اور پھر کچھ لینا پڑے گا جسے معافت give and take کہتے ہیں آپ کچھ دیں گے کچھ لیں گے اس طرح آپ کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں ستانہ اٹھان اکتوبر کو آپ کو خود اعتمادی میں بہت اضافہ ہو رہا ہے بہرحال آپ کیارکر کا حوالے سے آپ کو ریسرچ کرنے کی اور مزید تجربے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ آپ بہت بڑے کام میں لگے ہوئی ہیں اس کے لئے تجربہ بہت ضروری ہے اس کے بعد کے لئے شروع میں عوام آپ کے انگلی کا اشارہ اس کے انتظار کر رہے ہیں آپ کی رہنمائی کے انتظار کر رہے ہیں عوام اور وہ بچین ہیں آپ ان کی رہنمائی کے لئے تیار ہو جائیں اور اس پر پورا اتر اب میں آتا ہوں آگے اگلے بوجھری کی طرف جسے ہم اقرب کہتے ہیں آپ کو ہر طرف سے بہت اچھے موقع ملنے والے ہیں اقرب حضرات آپ کی زندگی میں ان مواقع ویسے بڑی تبدیلی آ رہی ہے جو آپ چاہتے ہیں تو ان تبدیلیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کی جئے اور ان تبدیلیوں سے بھرپور فیدہ اٹھائیں تو ان تبدیلیوں کی وجہ سے آپ مزید ذمہ داریوں بھی پیش آئیں گی وہ بھی آپ کو ان سے بھی انڈیپنا پڑے گا اس کے بارے میں ضرور سوچیں ستارہ اٹھار اکتبر کو آپ کے خود دماغ میں مزید اضافہ ہو جائے گا اس ہفتہ سرمایہ کاری کے لیے بھی آپ کو اچھے مواقع مر رہے ہیں جس سے آپ کے مالی صورتیال بہتر ہو جائے گی جو آپ کے لیے سخت ضرورت ہے جہاں تک جاب کا تعلق جو اکرد جاب کرتے ہیں وہاں پر بھی کوئی بہتری آ رہی ہے پروموشن آ رہا ہے بونس آ رہا ہے مالی صورتیال بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے اور آپ کی جو پیشہ ورانہ یا جاب کے لحاظ سے پریشانیاں تھیں وہ ختم ہو جائیں گی آپ بڑی سخت طبیعت کے مالک ہیں اکوی حضرات اور آپ اپنے آپ کو اچھی ترہ جانتے ہیں اس ہفتہ آپ کو افسران بالا کے بارے میں ڈپلیمیسی اختیار کرنی پڑے گی آپ افسران بالا کو خوش رکھیں ورنہ آپ اپنے لئے مسائل پیدا کر لیں گے اپنے طبیع پر کنٹرول کریں اور اپنے افسران بالا کو ڈپلیمیسی سے کام لے کر ڈپلیمیسی سے کام لے لیں اور ان کو خوش رکھیں آئیے ایک اوسی حضرات کی طرف آپ اپنے مالی معاملات کو پہلے سے زیادہ توجہ دیں اور آگے چل کر آپ کے مالی معاملات بہت بہتر ہونے والے ہیں اس کے علاوہ آپ کو آگے چل کر ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آنے والا ہے وہ آپ کے گھر کے بارے میں ہے یا جادات کے بارے میں تو اس مسئلہ کے بارے میں آپ اس سوچنے شروع کر دیں کیونکہ بعد میں آپ کے لئے بہت بڑا پرابلوں بنے گا تو میں یوں کہوں کہ آپ جادات کے معاملات کے بارے میں بہت زیادہ توجہ سے کام لیں اور ہر پیل اوپر نظر رکھیں جادات کے لحاظ سے اس ہفتے آپ کو کسی کے مدد بھی مل سکتی ہے ڈیٹس کو آپ مدد کو لیں اور اچھی ترہ استعمال کریں ایک دو پھر واضح کر دوں کہ جادات کے معاملات آپ کی خصوصی توجہ کے طالب ہیں بہت ہی زیادہ توجہ آپ کو معاملی معاملات مرکوز کر دینی چاہیے ورنہ آگے چل کر بہت بڑا دھوکہ آ رہا ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے اس کے علاوہ ان دنوں بھی آپ کوئی غصہ آئے گا کسی بات پر کنٹرول سے کام لیں غصہ کو آنا جانا کر دیں اے تو بڑا مشکل لیکن بہرحال کوشش کریں اور افتانہ نبالہ سے کام لیں وہ آپ کے کام آئیں گے اور اس رہا مطمئن ہوتے نظر آتے ہیں افتانہ نبالہ کے بارے میں سوچ کہ ان سے کس طرح کام لیے جا سکتا ہے اب میں آتا ہوں جدی عزرات کی طرف آپ پریشان ہیں لیکن آپ کے حالات میں حرکت برکت ہے کوئی شخص آپ کے بارے میں بڑی غلط فہمی میں شکار ہے آپ کو غلط سمجھ رہا ہے اس کی وجہ سے بھی آپ پریشان ہیں آپ صبر سے کام لیں چند دنوں کے بعد آپ کے جو پریشانی ہے غلط فہمی پر مبنی ہے یہ پریشانی ختم ہو جائے گی اور صورتحال آپ کے حق ما ہو جائے گی ستارہ اکتوبر کو آپ کو نیا کام سکھ نہ شروع کریں گے یا اپنے ٹیم میں کسی کی ٹریننگ کرتے نظر آتے ہیں یا آپ کو کوئی ٹریننگ کے حوالے سے آپ کے مدد کرتا نظر آتا ہے تو یوں آپ کے ہفتے میں یہ سرگرمی رہے گی اور مانوی طور پر آپ بڑا ڈپریشن آئے کہ آپ کو خوف اور پریشانی سے واسطہ پڑے گا اور پیشہ ورانت آپ کو مزید کمیابی آ رہی ہے اور آپ اپنے پیشہ ورانت آپ پر مزید سوچئے اور اپنے سورتیال کو بہتر بنائے کی کوشش کریں کیریر کے لحاظ سے آپ جو کچھ کر سکتیاں کریں اچھا وقت آیا ہوئے اور یہ سات مہینے رہے گا مارچ کے پہلے ہفتے تک دو آزار تین کے مارچ کے پہلے ہفتے تک اور رستان اٹھارا کو آپ محسوس کریں گے کہ صحت کے بارے میں تو ذرا صحت کا خیال رکھیں کوئی دور دراز رہتے ہیں حضرت آپ کے زندگی میں کوئی شخص کوئی ایسا تعلق ہے جو دور افتادہ علاقوں میں رہتا ہے تو جدی ازراد سے بھی آپ کا رابطہ نظر آ رہے اچھی بات ہے آپ رابطہ کریں اور ستانہ 18 اکتوبر بڑے اچھے دن کامیابی آپ کے عاملے سامنے آپ کامیابی کے عاملے سامنے کھڑے ہوں گوڈ اب میں آتا ہوں دلوی حضرات کی طرف تو لیجئے جناب جدی حضرات تو سب سے پہلے جو بات ہے جدی حضرات آپ خوش ہو جائیں گے سن کر کہ اس ہفتے جدی حضرات کوئی خزانہ ملنے والے یہ الفاظ تو ماشاء اللہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چھت پھاڑ کسی خوش قسمتی آنے والی ہے ہفتہ کے شروع میں کچھ رکافتیں ہیں جو کے بعد میں دور ہو جائیں گے 17 اکتوبر کو آپ اپنے معمولات کے مطابق کام کرتے نظر آتے ہیں ہفتہ کرنے والے ہیں جن کی آپ کو عادت نہیں ہے خلاف معمول آپ کوئی قدم اٹھار ڈالیں گے اپنے روٹین کے حساب سے عجیب لگے گا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس ہفتے آپ اس کے سن قدم اٹھانے والے ہیں اور قدم اٹھانے سے جو تاثرات پیدا ہوں گے وہ آپ اس سے مطمئن ہوتے نظر آتے ہیں اور آپ کے روز زندگی میں یہ ہونا چاہئے آپ ایک ہی گسی پٹے عادات کے شکار ہو چکے ہیں آپ اپنی جدد سے جدد ترازی سے ان اپنے خیالات سببہ رہیں اور نئی طرح کا آغاز کریں اس کے علاوہ آپ کے جو دو سباب ہیں آپ کی رہنمائی چاہتے ہیں آپ ان کو رہنمائی دیں اگر آپ دے سکتے ہیں تو سارا ٹھکتو برو کو پیش ورانہ طور پر آپ کو بہت اچھے موقع ملنے والے ہیں اور آپ کے موقع ملنے چاہئے کیونکہ پیش ورانہ طور پر آپ کی بہت زیادہ محنت ہے اپنی کفت اظہار اور ذاتی صلیتوں سے کام لے کر آپ آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں اور اس ہفتے میں کسی کی دباؤ میں نہ ہیں خود ماضی کو مظاہرہ کریں اور اس طرح اللہ تعالی آپ کی مدد کرتے نظر آتا ہے اس کے بعد میں آتا ہوں آپ کے ایک اور بری کی طرف جس ہم کہتے ہیں ہوتی افراد آپ پچھل ڈیٹ سال سے ذہنی طور پر جذباتی طور پر بہت بیشان ہے اور آپ کی صحت پر برا برا حصر پڑھا ہوئے ہے وہ زول کی وجہ سے ہے زول آپ کے بارویں خانے میں یہ اگلے سال مارج تک رہے گا اور اسے آپ ذہنی طور پر بیٹھے بیٹھے تنہائی کے شکار ہیں پریشان ہو جاتے ہیں صحت کے مسئل پیدا ہو رہتے ہیں اور آپ خواہ مخواہ کے احساس سے کمتری پیدا ہو چکے ہے اس کا مقابلہ کریں لیکن اس ہفتے بہت اس کے بعد پھر جنوری سے لے کر مئی تک آپ کو دوبارہ چانس ملے گا مالی صورتی حال بہتر بنانے کا آپ اسے فیدہ اٹھائیں اور اپنی یہ جو زول کی موجودگی ویسے آپ پر ایک خواہ قسم کا دباو پڑھ ہو ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں جو اچھی بات آئی وہ یہ ہے کہ اگر آپ جہداد کے خرید و فروخت میں شوق رکھتے ہیں یا بیچنا چاہتے ہیں خریدنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھے دن آگے ہیں آپ ان دنوں جہداد کی خرید و فروخت آگے بڑھیں اور آپ حسوس کریں گے کہ آپ کو اس کاربار میں جہداد کے کاربان میں بہت زیادہ نفع ہوگا فیدہ ہوگا چنانچہ آپ ان دنوں کو اس خاص طور پر اپنے جہداد کے معاملات کو مد نظر رکھیں آپ محسوس کریں گے کہ آنے والے دنوں میں آپ پر مزید کوئی دباؤ پڑ سکتا ہے آنے والے دن میں مراد ہے اگلے سال مارچ میں تو اس سے پہلے آپ نے آپ کو نفسیاتی طور پر مضبوط کر لیں مضبوط کرنے سے آپ حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو یوں آپ کی زندگی کو جتی نظر آتی ہے یہ ہیں جناب تمام بروج کے حالات آنے والے ہفتے میں خدا حافظ آئندہ پھر ملقات ہو